اسلام علیکم سیف سیوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائز بی ای جی انسٹیگیشن لاہور کی زیر صدارت نیجی بینک کے زونل منجرز کے ساتھ اہم اجلاس اجلاس میں بینکوں کے باہر کیش سنیچنگ کی وارتاتوں کے انصداد کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا بینکوں کے باہر ڈکیٹی کے مقدمات میں ملویس گینگز اور سابقہ ریکورڈ جافتہ ملزمان کی نگرانی اور شاملی تفتیش کرنے کا فیصلہ بی ای جی انسٹیگیشن لاہور کا کہنا ہے کہ بینک آہاتہ اور گردو نواح میں اچھی کالیٹی کے سی سی ٹی وی کیمرہ جات کو ہما وقت فعال رکھا جائے بینک میں آنے والے افراد کی چیکنگ کے لیے سیکیورٹی گارڈز کا مناسب بندوبست کیا جائے تمام ڈیویجنل ایس پی ایس ٹارگیٹیڈ ایریاز میں پولیس کی موجودگی اور موصل پیٹرالنگ کو ہر سورج یقینی بنائیں بینکوں کی فول پروف سیکیورٹی کو حتمی شکل دینے کے لیے زونل مینجرز سے اہم تجاریز بھی لیتے ہیں ایس پی اقبال ٹون انگریسٹیگیشن عبدالوحاب کی سربراہی میں اقبال ٹون پولیس کی کارروائی چودہ سالہ بچی سے جنسی زیادتی کے مقدمے میں پانچ ماہ سے مطلوب اشتہاری ملزم سلمان گرفتار گرفتار اشتہاری ملزم سلمان بچی کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی کر کے فرار ہو گیا تھا انیویسٹیگیشن پولیس اقبال ٹون کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا نولکہ پولیس لاہور نے چوری کی وارداتوں میں ملویس گینک کے دو ملزمان عالم گیر اور سرفراہی کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سے ڈیرڈ لاکھ روپے سے زائد نقدی اور موبائل فونز برامت انیویسٹیگیشن پولیس نولکہ کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ایسیس میں انیویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے چور گینک کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباز ایس پی سیدن انیویسٹیگیشن محمد عیسیٰ خان کی سربراہی میں گرین ٹون پولیس کی کارروائی تیس سالہ شہری انتظار حسین کے اندھے قتل کی واردات کا ڈراب سین بیوی آشنا سمیت گرفتار مقتول انتظار حسین جھوٹیوں کا کاروبار کرتا تھا جبکہ اس کے شاگیر ملزم سرفراہ ارف بابر کا اپنے استاد کے گھر آنا جانا تھا مقتول انتظار حسین کی بیوی روبی کے اس کے شاگیر سرفراہ کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے ملزم نے انتظار حسین کو کوٹ لکھپت قبرستان کے قریب ویرانے میں لے جا کر بے دردی سے قتل کر دیا ملزمہ روبی نے اپنے شہر انتظار حسین کو قتل کروانے کے بعد اس کے غواہ کا مقدمہ تھانہ گرین ٹون میں درج کروایا تھا انچارڈ انویسٹیگیشن گرین ٹون مقصود احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کا روائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ڈولفن سکوارڈ اور پولیس رسپونس یونٹ کی اسلحی کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کا روائی تئیس ملزمان گرفتار، کریک ڈاؤن کے دوران انیس پسٹلز، چار رائفلز، درجنوں گولیاں، کارٹوس اور میکزینز برامت اس بی ڈولفن راشد حداد کا کہنا ہے کہ والدین اور آساتذہ سے ہلتے جا ہے کہ وہ بھی بچوں کی کانسلنگ کرو شہدرہ ٹون پولیس نے سات سالہ بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ڈی ایس پی شہدرہ کی سربراہی میں سچو شہدرہ ٹون نے ملزم کے خلاف کا روائی کی مقدمہ درج، ایس پی سیٹی فراز احمد کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں سے اہنی ہاتھوں نمٹا جائے گا زلی پولیس اکڑا کی جانب سے شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انقاط زلی پولیس کی جانب سے کانفرنس کا انقاط طیب سعید شہید پولیس لائن میں کیا گیا کانفرنس میں ڈی پیو فیصل شہزاد، سپرنٹینڈنٹ جیل اشتیہ گل، ایس ڈی پیوز اور سرکاری محکموں کے سربراہان کی شرکت کانفرنس میں معروف ناد خونہ سلیم نیازی سمیت علماء کرام کی شرکت سرکت کانفرنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر روشنی ڈالی گئی سرکت کانفرنس کے خطام پر ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی جیسٹرک پولیس آفیسر چکوال محمد بن اشرف کی ہدایات پر مجرمان اشتہاریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤنگ اے ایس اے زمیر حسین اور ٹیم نے قاتل اشتہاری مجرمان نور حمید اور ناز بی بی کو گرفتار کر لیا مجرمان نے اپنے بہنوئی کو ڈنڈوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا چکوال پولیس نے جدید تقنیقی وسائل بروے کار لاتے ہوئے مجرموں کو گرفتار کی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائل www.psca.tv موسیقی